موسیقی پرائیم نسٹر عمران خان نے اپنی نئی اکنومک ٹیم کا اعلان کر دیا نئے فائنانس منسٹر ہیں ان کی تائناتی ہو گئی اور ایک نئی اڈوائزری جو کاؤنسل ہے نئی کیا کچھ پرانے لوگ ہیں کچھ نئے ہیں تو ایک اڈوائزری کاؤنسل بھی بنائی اکنومک اڈوائزری کاؤنسل جو پرائیم نسٹر کو ڈائریکلی ریکمینڈیشنز وغیرہ دے گی پرائیم نسٹر کہہ چکے اور ابھی ٹیلیفون کالز بھی جو پبلک سے انہوں نے لی بارہا انہوں نے کہا کہ مہنگائی جو ہے اس کو میں نے کم کرنا اس کو ختم کرنا ہے اچھا یہ سب بہت اہم چیزیں ہیں نئی اکنومک ٹیم ہے مہنگائی بھی ختم کرنی ہے کیونکہ کمر توڑ مہنگائی اصل میں بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کے پس منظر میں ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور یہ نیا مسئلہ دھیرے دھیرے سامنے آیا ہے کچھ پہلے تو ہوا کہ جانگی ترین صاحب کو الگ کر دیا گیا اس کے بعد جو کمیٹی کی رپورٹ آئی شکر کمیٹی کی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی اس پر ایکشن دیا جائے گا کچھ مہینے پھر جانگی ترین صاحب باہر ہے ملک سے اور لوگوں نے کہا پرائم منسٹر کے ناقدین نے کہ اپنے دوست کو باہر بھیج دیا ملک سے باہر بھیج دیا جانگی ترین صاحب واپس آگئے جب وہ واپس آگئے پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں پچھلے دو ہفتوں میں ان کے خلاف کچھ ایف آئی آر کٹی ایف آئی آر کٹی تو جانگی ترین صاحب کے کیمپ سے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ تو bilکل بے بنیاد ہیں اور جہاں ہم آج کھڑیں وہ بھی آپ سن رہے تھے کہ ایک طرف سے جانگی ترین صاحب کہہ رہے ہیں یہ میرے خلاف دشمنی ہے کہ پارٹی کے خلاف بھی دشمنی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی کیمپین چل پڑی ہے پارٹی کے خلاف اور جانگی ترین صاحب کے خلاف اور دوسری طرف پرائم منسٹر کی جو شخص ہیں اس وقت اکاؤنٹ اویلٹی کے چیرمن صاحب وہ ایک اوری طرف سے ہیں لیکن جو پرائم منسٹر کے اپنے اکاؤنٹو بیلیٹی زار ہیں جن کو بار 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 ٹی وی پہ آکے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے یہ جواب دے دیا جو آپ نے سنا انہوں نے کہا جی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم اکاؤنٹو بیلیٹی کرنے نکلیں یعنی حکومت اکاؤنٹو بیلیٹی کرنے لگی نکلیا تو اپنی دوستی کے نام پہ لوگوں کو وہ چھوڑ دے جنگی ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا تو نہیں ہوں وہ تو اسی شگر ملز ہیں یہ ضرور ہے کہ جنگی ترین صاحب کا سب سے بڑا شہر ہے کہہ رہے ہیں میرے خلاف کیا یاد رہے کہ اندر حکومت میں اور بھی لوگ ہیں خسرو بختیار صاحب ہیں ان کے بھائی ہیں حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں شیئرز شاید نہیں ہے ملز میں لیکن شیئرز نہیں ہے ملز میں یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں مدیم بابر صاحب نے بھی کہا تھا ان کو بھی ابھی فل وقت سائٹ پہ کیا تو یہ بہت سے سوال ہیں اور بہت سی چیزیں جو سامنے آئی ہیں تو تین چار سوال ہیں جو آج کے ہم اپنے پینلے سے پوچھیں گے اور یہ پس منظر میں کہ پرائیم منسٹر چاہ رہے ہیں کہ جو اقتصادیات ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اس کو ٹھیک کیا جائے اور بہتری لائی جائے تو سوال جو اٹھ رہے ہیں جنگی ترین صاحب کیا جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے حوالے سے مجھ سے کوئی بدلہ اتارا جا رہا ہے ان سو ان سو فوت تو سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی میں جنگی ترین ایک کیمپ تو ہے جنگی ترین پرو جنگی ترین کیمپ کیا یہ جو پرو جنگی ترین کیمپ ہے یہ پالسی پر کچھ اثر انداز ہو پائے گا یا نہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جنگی ترین صاحب دوستی کا انتہان وہ لے رہے ہیں یا وہ سچ مچ انصاف مانگ رہے ہیں کیونکہ انصاف ایک طرف اور دوستی ایک طرف اب کیا جو کیس ہو رہے ہیں ان کے خلاف اس میں اتنی جان ہے کہ کیس ہونے چاہیے and he's also saying why me alone اچھا پھر کیا یہ حکومت کے لئے کیا یہ حکومت کے لئے کوئی بڑا امتحان ہوگا لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ پتہ نہیں جنگی ترین صاحب کہاں سے آگئے کس نے ان سے کہا ان سو ان سو فوت اور حکومت بڑے پریشر میں آئے گی تو کیا یہ امتحان ہوگا اور کیا پریشر میں آئے گی اور پھر یہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ چلا اور شہلہ رزا صاحبہ نے ایکچولی پیپلز پارٹی کی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی جانگی ترین صاحب کی مجھے سوالی زرداری صاحب کے ساتھ پھر جو بھی کو چھوہ انہوں نے ٹویٹ کو ہٹایا اور جانگی ترین صاحب نے آج خوب کہکا لگایا اور کہاں جی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم کسی سے نہیں ملنے جارے پی ٹی آئی میری پارٹی ہے تھی اور رہے گی اور میں نے دس سال میں اس پر انویسٹ کیا اور بڑی مزے کی ایک بات کہتے چلے سے پہلے ہم پینلز کے پاس جائیں کہ رائے ریاض صاحب نے آج تو پوری بات کھل کے کہی انہوں نے کہا جی حکومت بنوائی نیشنل تو جانگی ترین صاحب نے یہ نہیں کہ فیڈرل لیول پہ پنجاب میں حکومت بنوائی تو جانگی ترین صاحب نے عمران خان صاحب کو جو ووٹ آف کانفیڈنس دلوایا تو وہ جانگی ترین صاحب نے تو کہہ رہے جی سنیں دیکھیں کہ جانگی ترین صاحب کتنے اہم ہیں کتے پہفل ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی ایڈوائزر ٹو دا سی ایم پلاس میمبر جو پرائی منسٹی کی ایکنومک ایڈوائزری کاؤنسل ہے سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فرق سلیم صاحب لیڈ ایکنومسٹ ہے اینیلسٹ ہے ایک وقت میں حکومت کے سپوکس پرسنز کا حصہ بھی تھے اور مظہر عباس صاحب سینئر اینیلسٹ اینڈ آتھر جنرلسٹ اپنا کولم لکھتے ہیں ریگلرلی اور بڑی دیر سے سیاست پر ان کی نظر ہے تو سلمان شاہ صاحب سب سے پہلے آپ سے کیونکہ آپ لاہور میں رہتے ہیں اور کافی قریب بھی رہتے ہیں اس ایریا میں جہاں جنگی ترین صاحب رہتے ہیں تو آپ ذرا بتائیے آپ ایکنومسٹ بھی ہیں آپ تحریک انصاف کے ممبر بھی ہیں اور پنجاب کی کابینہ کے ممبر بھی ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ دو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ایک پلیٹیکل پارٹی کے اندر بھی ڈسکشنز ہیں اور ایک پولیسی کی امپلیکیشنز بھی ہیں اور فال آوٹ بھی ہے اور دونوں سائیڈوں پہ بڑی سٹرونگ آگیومنٹس ہیں اور ایک تو بات بڑی کلیر ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا کلیر ایجنڈا ہے اور وہ کاؤنٹابلیٹی اور ٹرانسپرینسی اور اس قسم کی چیزیں ہیں اور جب شہزاد کو یہ کہتے ہیں کہ جب آڈٹ ہوگا تو پھر سب کا ہوگا یہ نہیں ہو کہ آپ کسی کو چھوڑ دیاں کسی کو نہیں تو آئی تنگ یہ ایک پولیسی ڈسیجنز ہیں اس کے فال آوٹ کے جو ہیں وہ بھی اتنے ڈیفکل فال آوٹس ہیں حالانکہ جانگی اکترین صاحب has an excellent reputation اور ان کے بزنس practices جو ہیں عام شگر انڈسٹری سے بہت بہتر ہیں اور ان کی companies listed بھی ہیں اور جو governance وغیرہ ہونی چاہیے انڈسٹری میں اس کی ان کے پوری طرح کے وہ اس پہ پورا بھی اترتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب ان کے آڈٹ وغیرہ ہوئے ہیں تو جس نے اس چیز کو جنم دیا ہے تو وہ آہستہ آہستہ آگے چل کے پتہ لگ جائے گا لیکن ای ٹھنک کہ وینیور اس ٹھنگ گیٹس انتو دو کوٹس تو اس وقت everything will come out and most پرابلی جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ کوٹس سے ان کو باعزت طریقے سے بہال کی بھی کیا جائے گا so i think کہ یہ ایک politics کا حصہ ہے and اتنا زیادہ اس کے اوپر جو ہے انٹریسٹنگ چیزیں وہ میڈیا ہی ہے جو اس کو کر رہا ہے حالانکہ اس وقت جو سلمان شاہ صاحب مجھے اجازت دیں گے نہیں نہیں مجھے تھوڑا سا اجازت دے دیں میں یہ بڑے عدب کے ساتھ کہوں گی کہ یہ بڑا i feel offended کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میڈیا کر رہا ہے آپ یہ مجھے بتائیں جہانگیر ترین صاحب نے پریس کانفرنس کیا یا میڈیا نے پریس کانفرنس بلائی ہے جہانگیر ترین صاحب فیلز جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کورٹ ان کو بھری کریں گے جہانگیر ترین صاحب نے تو ایک چار چیٹ دیا حکومت کے خلاف اگر آپ کہتے ہیں تو میڈیا اس کو نہیں دکھاتا ہے بلیک آؤٹ کر دیتا ہے جہانگیر ترین صاحب کو لیکن جہانگیر ترین صاحب نے تو ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں آپ نے سنا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے پیچھے پڑ گئے ہیں انہوں نے کہا کیوں مجھے تنگ کریں جب جب کے اور اسی پارٹیز ہیں اب شگر کی جو میں نے بات کی میں نے بات یہ کی ہے کہ میڈیا پہ it is more interesting کہ اس قسم کی چیزیں میڈیا پہ ڈسکس ہوں اور یہ میڈیا کا right ہے to discuss this and do that میں ابجیکٹ نہیں کر رہا کہ میڈیا کوئی اچھا good thank you thank you thank you i'm not saying that at all thank you thank you what i'm saying is کہ اس وقت دوسرے issues جو ہے particularly in context of this program آپ کے program سے جو economic policies ہیں وہ debate سے ہو ہے and naturally وہ میرے point of view سے بھی وہ debate اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم discuss کر سکتے ہیں اور اس میں i think one of the thing is اب جو ایک میڈ ترم جو ریو میں جو چیزیں ہوئی ہیں اور جو آگے کی ڈریکشنز ہیں ان پہ جو بات چیز ہے وہ بہت ڈریکشنز ہیں ان پہ جو بہت سکتے ہیں کہ ہم نے خاصی حد تک they are of course the last 30 months have been extremely stressful اور بڑے مشکل اللہ تھے ملک کے لیے COVID کے حوالے سے بلکل سلمان شاہ صاحب i will come to that سلمان شاہ صاحب i will come to that جی میں بالکل آؤں گی economy پہ بات کریں گے اگر آپ مجھے اجازت دے i want to do a quick round with all the guests دیکھیں سلمان شاہ صاحب آپ ہی اس سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں بڑی clearly آپ کی party کے پی ٹی آئی کے بارہ چودہ لوگ کھڑے ہیں جانگیر ترین صاحب کے ساتھ اور جانگیر ترین صاحب تو بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں جس کا impact economy پہ بھی ہے اور حکومت کی اپنی working پہ بھی ہے کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف کوئی sabotage کیا ہوا ہے کسی نے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمن ہے کوئی اور اس دشمن کو identify کرنا ہے آپ مجھے خود بیان کر دیجئے گا کہ economic ایک نئی سمت میں حکومت چلنا چاہ رہی ہے بہتر سمت میں لیکن party کا ایک اتنا اہم رکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی party کو تو sabotage کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ جی جو کر رہا ہے اس کی ہم نشاندہ ہی کریں گے تو اس حوالے سے ہمیں لگتا ہے کہ economic aspect کو اگر لیں تو یہ بھی اہم چیزیں بنتی ہیں مظہر آپ اس پر آئیے ذرا comment کیجئے گا شکریہ نسیم دیکھئے جو سلمان شاہ صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل اس سے مختلف ہے جو شہداد اکبر بات کر رہے ہیں اب دونوں ہی حکومت کے لوگ ہیں اور ایک جہانگید ترین صاحب کو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وہ کورٹ سے بائزت ہو جائیں گے دوسرے شہداد اکبر صاحب کے آپ پریس کانفرنس ہوئے یہ جو contradiction ہے یہ بہت واضح طور پر نظار آ رہی ہے دیکھئے اس ملک میں سالہ سال تھے economic stability اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک political stability نہیں ہوگی آپ record آپ جتنی advisory council یہ جو advisory council میں لوگ ہیں یہ کون ہیں کیا پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ اٹیج نہیں رہے ہیں بارہ آپ people's party کی گورنمنٹ اٹھا لیں پی ایم ایل اینک کی اٹھا لیں مشرف صاحب کی اٹھا لیں تو کون سی آپ کی economy جو ہے وہ اوپر چلی گئی ہے اس لیے کہ political instability جو ہے وہ economic instability کی وجہ بھی بنتی ہے جب آپ کا system ہی نہیں چل رہا ہوگا جب آپ کیا گورنمنٹ ہی جو ہے کبھی destabilize رہے گی کبھی آئے گی کبھی جائے گی اور یہ within the government اگر یہ چیزیں اٹھنی شروع ہو جائیں تو پھر ظاہرہ اس کا impact جو ہے وہ economy پر آتا ہے اب جہانگیر ترین صاحب نے آج ایک dissenting show of strength دکھایا ہے وہ اس چیز کو کہیں یا نہ کہیں آج ان کی presence along with MNAs اور MPAs یہ بالکل clear cut message ہے کہ جی آپ مجھ سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں یا مجھ سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں اب اس بلک کا problem کیا ہے یہاں accountability جو ہے وہ politics سے جڑی ہوئی ہے کہ اگر ابھی چند ہفتوں پہلے تک چودری پرویز الہی چودری اس کے خلاف نیب ایک دم active ہوئی تھی ان کو بلانا notice issue ہونے شروع ہو گئے تھے اور پھر ایک دن اچانک ہم کو پتا چلتا ہے کہ جی وہ ختم ہو گئے وہ کیسی ختم ہو گیا اور اس کے بعد everything is all right چودریز میں جو ہے وہ support کی government کی مختلف اس میں اور پھر ہمیں کہیں بھی لگر آتا ہے کہ جہاں MQM کبھی در سے در ہوتی ہے تو اچانک ان کے خلاف cases جو ہے وہ اگرم ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کیا accountability political victimization اور politics کے لیے استعمال ہوتی ہیں اسی لیے اس ملک میں انصاف نہیں ہوتا اسی لیے اس ملک میں اعتصاب نہیں ہوتا اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ہر گورنمنٹ کے ساتھ اٹیجڈ ہیں اور یہ گورنمنٹ بھی کوئی اس سے مختلف تھی اب آج کل کریں کل فرض کریں جہانگیر ترین کے ساتھ اور ان کے compromise ہو جاتا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ یہ cases فائل ہو جائیں گے آہستہ آہستہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا لیٹس پردی شروع ہو جائیں گی آپ آہ بلکل بلکل پیچھے چل جائیں گے میں چاہوں گے ذرا فاروق سلیم صاحب کے پاس آؤں جی بلکل ٹھیک ہے فاروق آپ ذرا بتائی کہ آپ بھی یہ گفتگو سن رہے ہیں اور سلمان شاہ صاحب is absolutely correct کہ اہم چیزیں ہیں economy کے حوالے سے لیکن وہ شخص جو کہ بڑا central ہو کی رہے ہیں اب نہیں رہے ہیں ایک دیر دو سال پہلے سے تک گورنمنٹ میں اور کہا جاتا تھا کہ یہ حکومت کو چلائیں گے ایک پرائم منسٹر کی کمیٹی تھی جو سنا تھا کہ پی ایم ہاؤس میں بھی بیٹھے گی تو آج جانگیر ترین صاحب کی جو باتیں ہیں ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایک پیغام تو بڑا واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی تین اگزسٹ نہیں کرتی پہلے ہم بات کر رہے تھے معاشی تین کی آج جو میں نے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی بات سنی ہے تو مجھے محسوس ہوا ہے کہ شاید کوئی تین بھی نہیں مذہر عباس صاحب نے تکل طور پر فرمایا کہ ایک حکومت کا جو تین ممبر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا کرمینل کام نہیں ہے جو جانگیر تنی صاحب نے نہ کیا ہو وہ کہتے ہیں کہ وہ منی لانڈرنگ بھی کرتے ہیں وہ فراڈ بھی کرتے ہیں وہ سٹا بازی بھی کرتے ہیں ہم نے سارے انزام ان کے پر لگائے ہیں اور ان کے دوسرے میمبر جو پنجاب سے ہیں جو ڈاکٹر کو بھی فرما رہے ہیں کہ ان کو عدالت جو ہے وہ بری کر دے گی لیکن ہم یہاں پہ کوئی کھوکے کا کاروبار نہیں چل رہا یہاں پہ بائیس کروڑ پاکستانی رہتے ہیں اس منت میں اور ان کا فیچر جو ہے وہ حکومت کی منصوبہ بندی کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ترکاری کاروبار ریاستی کاروبار جو ہے اس میں پہلے ٹیم بنائی جاتی ہے پھر وہ ٹیم بیعت کے منصوبہ بندی کرتی ہے پھر وہ منصوبہ بندی کی اوپر عمل درامت ہوتا ہے اور پھر کوئی نتیجہ کاملے آتا ہے اب یہاں پہ بٹیس مہینے جو ہیں وہ پیٹی آئی کی حکومت کی گزر گئے ہیں یعنی کہ پچاس پیسر ٹائم ان کا گزر گیا ہے اور اب ہم اب بایسے بات کر رہے ہیں کہ ایک نئی ٹیم آئی ہے ایک نئی سمس اختیار کی جائے گی اب جو نئی ٹیم آئی ہے خدایاں وہ بیعت کے منصوبہ بندی کرے اس کے بعد پھر اس کے اوپر منصوبوں کے اوپر عمل درامت ہوں گا پھر کوئی انتیجہ سامنے آئے گا تو یہ جو ٹی ٹی آئی کی کرنٹ ٹرم ہے باستی جو دوڑائی سال رہے ہیں اس میں تو کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا آج بتیس مہینے کے بعد ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک نئی ٹیم سکیم کی گئے گی اب وہ نئی ٹیم جو ہے وہ منصوبے بنائے گی بیعت کے جو نئی ٹیم کے منصوبے جو ان کے اوپر عمل درامت ہوگا نتیجہ تو اگلے تیم جارسان میں نکلنے والا نہیں ہے اس ٹیم کا ہم سپوس کریں کہ یہ ٹیم افیکٹیب لی بنت ہوا بند کرے گی اور کام کرے گی چلیں دیکھتے ہیں بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے بات ہے حکومت کے مشکل وقت تھے کوویٹ تو ایک انہونی چیز ہی سمجھی جاتی تھی جو کہ اس حکومت کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جانگیر ترین صاحب بالا جو اشو ہے یہ اب کہیں گے کہ یہ ایس ریچڈ ایک رسینڈو وہ آج پیک پر پہنچا اور جانگیر ترین صاحب نے پھر ہم کہیں گے چارچیٹ دی حکومت کے خلاف اور یہ بات درست ہے کہ یہ تو ان ان ایناڈر سینس آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ پرائیم منسٹر اپنے دوستوں کی اور دشمنوں کی پرواہ کے بغیر ایک بڑا ایمانداری سے کاؤنٹو بیلٹی کا پروسس چلا رہے ہیں لیکن جیسے بھی مظہر کہہ رہے تھے اور فارق سلیم بھی کہہ رہے تھے کہ اس طرح تو نہیں ہے کہ بہت صاف شفاف پروسس ہے آج آپ کو کوئی پسند نہیں آتا تو کیس کھول دیتے ہیں پسند آتا ہے تو کیس بند کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ ناظرین ندیم قریشی صاحب بھی ہیں سپوکسمن پنجاب گورنمنٹ کے بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے اور یہ نہیں کہ دوستی میں آپ اکاؤنٹو بیلٹی کو کمپرمائز کریں لیکن دشمنی میں آپ اکاؤنٹو بیلٹی کو کمپرمائز کریں یہ بھی بڑا سوال ہے اور اکانومی اس سارے پیرائے میں کدھر جائے گی آفٹر در بیک سٹے ویڈ اس ویڈکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ایک پینل ہے جو ڈسکس کر رہا ہے کہ جانگیر ترین فیکٹر اب کیا امپیکٹ لائے گا حکومت پر پولٹیکس پر اکانومی پہ اور ہم جانگیر ترین فیکٹر کہہ رہے ہیں کیونکہ آج تو کھل کے سامنے آگئے دس پندرہ ان کے پاس ایم ای نیز تھے اور ایم پی ایس تیار انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ میری دوستی کا امتحان نہ لیں ہمارے ساتھ ندیم قریشی صاحب ہیں پنجاب سی ایم کے سپوکس پرسن ندیم صاحب ویلکم ٹو دی پروگرم یہ بتائیے گا کہ جانگیر ترین صاحب نے بڑی کھلے لیے کہہ دیا کہ میری دوستی کا امتحان نہ لیں اور دوسری طرف سے حکومت کے پنجاب حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو لوگ ہیں کھڑے ہوئے ہیں جو جانگیر ترین صاحب کے ہم ان کا نوٹس لیں گے اور سی ایم کی پی ایم کے ساتھ آج میٹنگ بھی ہے اسلامباد میں اور جو لوگ آج کھڑے تھے انہوں نے کہا ہم کھڑے ہیں جانگیر ترین صاحب کے ساتھ اور کھڑے رہیں گے تو یہ سب کیا ہو رہے جی بسم اللہ حکمارے رجیم لیکن نسیم صاحبہ میں آپ کو ارہی سال میں جس شخص کو پاکستان تحریک انصلاف کے حوالے سے بہت زیادہ ہماری اپوزیشن نیگٹیف بسکس کرتی رہی گورنمنٹ کی کمزور بچ سمجھ کر جس طرح بہت زیادہ حملہ آور رہی ساری اپوزیشن وہ جیکی بی تھے پاکستان میں چونکہ رول آف لا نام کی چیز کو صرف کتابوں میں سمجھا جاتا تھا لوگوں کے ذیمہ نیتا کہ یہاں قانون صرف کمزور کے لیے طاقتور اس سے پالاتا رہے آج بھی جو شخص پاکستان کا پرینلسٹر ہے انران خان جس کو آپ اس سے زیادہ بہتر سمجھتی ہیں بطور ایک جنرلسٹ کے بھی بطور آپ کے ساتھ ایک سیاسی سفر بھی رہا وہ بلکل غیر روایتی مزاج کے شخص ہے انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ رول آف لا کے حوالے سے چیزوں پر کمپرومائز مہاک نہ کیا جائے پنجار میں عبدالعیم خان ستین خان پڑے سینئر منسٹرز سے ان کی حوالے سے لیکیشنز آئے انہوں نے ریزائن کیا یہاں تو روایت یہ رہی ہے کہ لوگ بیرونے ملک بیٹھ کر ایپس کانڈر ہو کر اشتہاری ہو کر اس ملک کا ان کی زمین ملک کے فرانس منسٹر رہے ہیں عمران خان اس بزارٹ کے شخص نہیں ہے کہ ہنگی یہ ترین صاحب والا جہاں سکت واقعہ میں آپ کو کلز کر دوں ایک تو پنجاب اوقت نے کسی شخص سے کوئی نوٹس نہیں لیا ترین صاحب کے پرنگ پارٹی میں تھی پارٹی میں ہے اور انہوں نے آج بھی کہا کہ میں پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ ہوں ہم نے بیکھ رہی یہ ہے کہ جو لوگ آج ان کے ساتھ تھے یا وہ اس وقت بھی ساتھ ہوں گے اگر خدا نہ خاند ترین صاحب کی کوئی سپریشن ہوتی ہے میں کیونکہ یہ برد اس کی استعمال کر رہا ہوں کہ ترین صاحب کے ساتھ لوگوں کی نیچرل ان کا تعلق ہے انہوں نے ساری سٹرکل میں لوگوں کو لیڈ کیا لوگوں کو سپورٹ کیا اور میں زیادہ چور پر جو ان کا بڑا احترام کرتا ہوں لیکن جب آپ گرمیٹ بھی ہوتے ہیں اور کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے تو پھر ہمیں بھادری سے کونٹپل ہونے میں کوئی خود یا کوئی کسی بھی نویت کی شرمیندی کی بیسوس نہیں کہنے چاہیے سرین صاحب کا جو آج کانسہ وہ پلکل نیچرل ہے ظاہر ہے وہ ایک بزنس بینڈ بھی ہیں اور آج بھی پاکستان کے ارٹ ٹوپ ٹیکس پیر ہے اور ان کے بزنس پولیٹکس میں آنے سے پہلے کیے ہیں پاکستان تحریکی انصاف کو جوائن کرنے سے پہلے سے ندیم صاحب ایک منٹ ندیم صاحب ایک منٹ ندیم صاحب ایک سیکنڈ جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آج ان کا سٹانس تھا وہ بالکل نیچرل تھا اس سٹانس میں انہوں نے بارہا یہ کہا کہ میرے خلاف اور پارٹی کے اور عمران خان کے خلاف کسی نے سازش کی ہے اور دشمنی ہے تو یہ ان کا سٹانس تھا بڑا کلیرلی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دشمن کی نشاندہی کرنے کا وقت آگیا ہے آپ دیکھیں سلمان شاہ صاحب نے تو بڑی کلیرلی کہا یہ کوٹ میں جائے گا معاملہ تو پھر آگے دیکھیں گے اور ان کو اعتماد ہے اور یقین ہے صاحب تو اس سے بڑھ کے بات کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں اور آپ ایک سیاسی شخص ہونے کی بنا پر ہمیں اس کا جواب دیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے پارٹی کے خلاف اور میرے خلاف تو اس بات کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو وہی عرض کی ہے کہ ان کی تکلیف یا ان کا رضع عمل ان کا اسکانس بالکل نیچرل ہے ہونا چاہیے کیونکہ یہاں جیتنا میں نے اس کیس کو سٹڈی کیا شگر کے حوالے سے بہت ساری خلافات ہمارے سسٹم میں ہمارے اگزسٹنگ سسٹم میں بہت ساری خلافات ایسی ہیں جو بائی بکس نہیں ہیں لیکن ان کو ان کو امپلیمنٹ کروایا جاتا رہا ایک جور ایسا تھا تو سوزن سیونٹین کا کہ جو شگر انٹرسٹری کے لوگ تھے انہوں نے جو گورنمنٹ سے سبسٹی لی وہ کچھ ٹوئنٹی ٹو بلین تھی اور جو ٹیکس پر کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو وہ سیونٹین بلین تھا مطلب لوگ ایک ایک خاص طریقے سے حکومتوں کو انگیج کرتے ہیں اس کے پینیفٹس لیتے رہے یہ کیس سپیسپیکلی کوئی جانگیر ترین صاحب نہیں نہیں ندیم صاحب ایک منٹ ندیم صاحب ایک منٹ نہیں نہیں اچھا ندیم صاحب یہ آپ سے جو میں نے سوال کیا آپ نے فرمایا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جانگیر ترین صاحب ان کی فیلنگ لیکن آپ تو کوئی اور بات کر رہے ہیں آپ نے تو بات لے گے سبسیڈی پہ میں نے تو آپ سے یہ پوچھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کوئی دشمنی ہے میرے خلاف عمران خان کے خلاف اور پارٹی کے خلاف اور وہ کہہ رہے ہیں اب اس کے جو پردہ ہے اس کا کھیچا جائے پردہ کہ کون ہے اس کے پیچھے جو دشمنی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ اور ہم ان کو سامنے لے کے آئیں گے اس پر میں آپ کا رد عمل چاہتی ہوں میں بڑی عرض کر رہا ہوں کہ ان کے اپنی رائے ہیں میں ایسا نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں ایک چیز سامنے آئی پاکستان میں اور پھر پلخصوص پنجاب اس کے والے سے میٹر سامنے آئے بہت ساری چیزیں کورننٹ کے پاس ہیں شہزاد اپر صاحب نے وہ ساری چیزیں میڈیا کے سامنے بھی رکھی ہیں اور تکیوننٹ کیس بھی وہ اس کا حصہ بنے گی ترین صاحب کے پاس بڑا شاندار باوکہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو پھول کریں ایک ایسا محول کریٹ ہو جائے گا اس بلک میں کہ لوگ کہے سکیں گے کہ طاقتور شکتی ایک پراسس سے پھول رہا ہے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کسی اعظام کی حمایت کروں یا کسی کی تربیر کروں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کا یہ بات کہ کوئی سادش ہے سادش نام کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے ایک ایک میچرل سارا محول رہا کہ یہاں شکر کے حوالے سے جو کچھ بازی میں ہوتا رہا جب میں تام شکر انٹسیس سے لیکن تمام لوگ وہ کئی پی ایم ایل کے لوگ بھی ہیں پس پارٹی کے لوگ بھی ہیں اوپنی گروپ کے لوگ بھی ہیں اشری گروپ کے لوگ بھی ہیں یہ سب لوگوں کے ساتھ لے کے آیا کہ مجھے کیوں ٹارگٹ کیا جا رہے اسی اور شکر ملزیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ میں ہاں اوروں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا تو انہوں نے کہا اوروں کے خلاف تو کوئی نہیں ایکشن ہوا انہوں نے خاص کہا کہ جی ہفتہ گزر گیا ایکشن نہیں ہوا تو اس پر آپ کیا کہیں گے لیکن نفیم صاحبہ اگر کسی کی اخلاف بھی ایکشن ہو اس تو میں آپ کو انزہ کروں ابھی سمان شاہ صاحب تو مارے تھے وہ جو بیجوالوں کا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سمجھ نہیں ہے کہ شاید تحریکہ صاحب اس طرح سے ڈیک فورٹ میں چلے جائے گی تو میں ان کو نہیں نہیں جی نہیں نہیں ہم پی ڈی ایم I'm not interested پی ڈی ایم میں I'm not interested پی ڈی ایم تو فر آل افیکٹیف پاپسز ہمیں لگتا ہے کہ ختم ہوگی پی ڈی ایم کو چھوڑ دیں میں تو اس پر بات کر رہی ہوں پی ڈی ایم کی بات ہی نہیں ہو رہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو اس وقت صورتحال کیونکہ جانگیر ترین صاحب تو میمبرز کو ساتھ لے گیا آگے کہ جی ہم ان کے ساتھ کھڑے جانگیر ترین صاحب کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ میں پوچھ لیا آپ سے لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی سیاسی مسئلہ ہوگا لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹ کیا وہ عمران خان کو ووٹ کیا عمران خان کے نظریہ کے ووٹ کیا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر اگزسٹن سسٹم کے خلاف ووٹ کیا میں نہیں سمجھتا چکے ترین صاحب آج بھی اون کر رہے ہیں کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں اوصل بات اس وقت سامنے آئے گی خدا نہ خاصتہ گر آئی جب ساتھ نہیں ہوں گے then beside ہوگا کون ساتھ ہے کون نہیں ہیں لوگ آج بھی ایک جاتی تعلق ہوتا ہے احترام کا تعلق ہوتا ہے میں نے خود بھی ارس کی کہ ہم سب لوگ جو پاکستان تاریکن صاحب کی اے تھی جنہوں نے عمران خان کی سکردل میں حصہ لیا ہے وہ سب لوگ جانگی سرین صاحب کو بڑی عزت بڑا احترام دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی شخص اگر وہ بے شخص ہے اگر وہ جورت رکھتا ہے اگر اس کی دیفرمنٹل چیزیں ہیں تو اس کو بڑا اچھا مواقع ملا اپنی صفائی پیش کرنے کا اپنی صفائی پیش کرنے کا بلیک کب وقت آگے جی قریشی صاحب you've made your point ناظرین بات تو یہ درست ابھی کہہ رہے تھے کہ جو جو کھڑا ہوا ہے عمران خان کے حوالے سے جس نے ٹکر لیا ہے یا جس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ پیچھے رہ گیا ہے عمران خان وہیں کے وہیں ہیں اور وہیں کے وہیں رہیں گے بیکوز اصل میں تحریک انصاف تو عمران خان ہے نوٹ جانگیترین کہ سب لڑیں گے کوٹ میں جا کے اور آج انہوں نے ایک سیاسی بھی پہلا جو یعنی کہ سٹروک ہے وہ کھیل دیا کہ یہ تو دشمنی کی بات ہے لیکن بہرحال یہ سب چیزیں دیکھیں گے کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے بریک کے بعد آئیں گے پھر بات کریں گے سلمان شاہ صاحب سے کہ جو اکنومک اس وقت آگے ڈائریکشن لے کے چل رہے ہیں اس میں بھی بہت سے سوال ہیں کہ شوقت ترین صاحب ہیں وہ آ رہے ہیں یا یہ رہیں گے فائننس منسٹر جو اس وقت ہیں اور جو کمیٹی ہے اس کا کیا رول ہوگا سٹے ویڈا س ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پینلیس کے ساتھ پہلے جانگیر ترین صاحب کے یہ حوالے سے بات ہو رہی تھی اور اسی سیاق و زواق میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے حکومت جو اپنی اکنومک پالیسی اور اس میں خاص طور پر انفریشن کو کس طرح کنٹرول کر پائے گی سلمان شاہ صاحب آپ نے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ نگوسی ایٹ کیا آپ ملک فائننس منسٹر رہ چکے ہیں اس پوسٹ پہ اور اس وقت جو مہنگائی ہے اور بڑھتی چلی جائے گی ہر چیز کی قیمت بجلی کی بھی بڑھے گی اور چیزوں کی گیس کی بھی بڑھے گی تو جو نئی ٹیم لارے ہیں پرائیم منسٹر جو لے آئے ہیں اور کچھ لوگ شاید ابھی جوائن کریں وہ کیا کر پائے گی یعنی کہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا کیا کوئی جادو کی چھڑی لا پائیں گے دیکھیں نسیم ایک تو بات یہ ہے کہ جو ہم پہلے بھی میں نے اس کی طرف لوٹ کیا تھا کہ تھرٹی منسٹر تو بڑے ایک مشکل ٹائم پیریڈ ہے جس میں بہت ساری اجسمنٹس ہوئی ہیں اور وہ کرنی پڑی ہیں اور ایک بینکرپسی کی سٹیج سے ہم ایک سٹیبلیٹی کی سٹیج پہ آ چکے ہیں اور ارسپیکٹیو آف تی پولیٹیکل ڈن ان دے کنٹری ایک سٹیبلیٹی اچیف ہو گئی ہے اب نیکس ٹیپ ہے کہ آپ نے گروت کی طرف آہستہ آہستہ کیسے جانا ہے اور اس کو کیسے ایکسلریٹ کیا جا سکتا ہے ویڈن دی دومینز آف تی آئی ایم ایف پروگرام اور ویڈن دیٹ آلسو کہ پینڈیمک بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور جب پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے کہ پینڈیمک جو تھرڈ ویو آگی ہے اس کے بھی ابھی ہمیں کچھ دیکھنا پڑے گا اور آئی ایم ایف سے بھی بات کرنی پڑے گی کہ جیسے دوسرے آہ دنیا میں آہ ریلیف دی جا رہی ہے میبی تھرڈ ویو میں اس قسم کی ریلیف کی بھی ضرورت ہوگی تو سو ایک آئی تینک وہ بھی ہمیں مد نظر اتنا چاہیے اب اس ساری سیناریو میں آہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ گروت کے جو elements ہیں اس میں ایک تو stability کے علاوہ آپ کی productivity آ جاتی ہے آپ کی competitiveness آ جاتی ہے آپ کی reforms agenda آ جاتی ہے بہت سی چیزوں کو reform کرنے institutional reforms ہیں process کی reforms ہیں اور یہ بڑا ایک entrenched system ہے جس کو آپ reform کرنا چاہیں گے اور وہ system پچھلے پچاس سال سے اس طرح سے reform نہیں ہوا جس طرح سے آپ کو reform کی صورت ہے سو آپ کو بہت سی institutions ہماری state owned enterprises جو ہیں ان کی حالت کے سامنے ہے اور سب نے بڑی governments نے try کی ہے لیکن وہ politically جب کرنے جاتے ہیں تو بڑی اس کی قیمت ادا کرنے پڑتی ہے اسی طرح ہمارے جو over zealous قسم کی government کا infrastructure ہے اور overbearing regulatory burden ہے آپ کی پوری economy کے اوپر اس کو بھی ہٹانا جو ہے وہ ایک قسم کی trench warfare ہوتی ہے جہاں پہ جو status کو ہے وہ خاصہ آپ کو defend کرتا ہے اور جب آپ جنج کرنا اور بڑی problems اس میں ہوتی ہیں سو یہ جو سارا structure بنایا جا رہا ہے اس میں ہمیں critically awareness ہے اس چیز کی کہ یہ کرنا بہت ضروری ہے آپ نے economy کیا investment climate کو ٹھیک کرنا ہے آپ کو نیچے لے کے آنا کیونکہ ہم ہماری cost اتنی out of hand ہو چکی ہیں مثلا energy cost کو یہ آپ دیکھ لیں اور جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ 20 20 روپے تیریف پہنچا ہوا ہے پاکستان کی پاکستان کی agriculture یہ نہیں چل سکتی اتنی expensive بجلی کے ساتھ اور جو سلمان شاہ بات یہ یہ چیزیں جو ہیں فاروق سلمان شاہ یہ چیزیں پہلے دن سے جب حکومت آئی یہ باتیں identify کریں لیکن ظاہر ہے جو environment ہے یہ ہو نہیں پا رہا فاروق صاحب آپ hopeful ہیں کہ اگلے دو سال میں ٹیم بدل کے یہ کچھ بہتر ہو پائے گا نتائج نکلتے مجھے تین چار سال سے تہل نظر نہیں آتے کیونکہ ابھی اس میں منطوبہ بندی کرنی ہے پھر اس پر عمل درامت ہوگا ایک چیز اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو حکمران طبقہ ہے یا جو حکومت کے نمائندے ہیں ان کی نمائندی کرتے ہیں ان میں اور عوام کے درمیان میں خلیج بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے اس نے پاکستانی عوام کا سروے کیا ہے اور وہ کہتے ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یعنی کہ پچاس پیسز سے زائد پاکستان کی آبادی ہے وہ بڑا مسئلہ ہے اور یہاں پہ حکومت کا مجھے نظر آتا ہے کہ ہمارا سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ کرپشن کے اوپر ہے جب کہ پاکستان ڈیوی خروف ڈیوی ا٪ی پیئ؟ ڈیوی موسیقی برد موسیقی موسیقی